اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد مؤمنین اکرام پتھروں کے بارے میں ہم تفصیلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ مبارک پتھر کریم پتھر کون سے ہیں انکوٹھی کس طرح پہننی ہے اکیق کے بارے میں یاکوت دور نجب فیروزہ حدید جسے حج رسینی کہا جاتا ہے ہم تفصیلی طور پر بتا چکے ہیں ان کے بارے میں آج باقی پتھروں کے بارے میں جو مشہور ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اور آج ہی کلوز کر کے اگلی ویڈیو میں انشاء اللہم ذکر کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی انگوٹھیوں پر نقش کیا تھے اور وہ کون سا کلمہ ان انگوٹھیوں پر لکھتے تھے مرجان پتھر ہے یا لکڑی مرجان کے بارے میں بھی سوال ہوا ہے کہ آپ مرجان کے بارے میں بتائیں تو مرجان جو ہے وہ بھی ایک پتھر ہے لکڑی نہیں ہے یہ سمندر میں پیدا ہونے والا پتھر ہے جو زندہ ہے بڑھتا رہتا ہے اور اس کے انشاء اللہم تصویر بھی ڈال دیں گے ہے یہ شکل اس کی لکڑی کی طرح بڑھتا بھی ہے اسی طرح جیسے یہ لکڑی باڑ رہی ہو لیکن یہ پتھر ہے یہ لکڑی نہیں ہے پتھر ہے اور یہ ہر سمندر میں نہیں ہوتا یہ خاص ٹیمپریچر میں ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو یہ اس پانی میں پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے اور اس کے مختلف رنگ ہیں مختلف اس کے قسمیں ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ سرخ مرجان ہے جس کا کلر بالکل بلڈ کی طرح خون کی طرح ہوتا ہے اصلی اور نقلی میں فارق کیا ہے مرجان بہت ہی قیمتی پتھر ہے آسانی سے نہیں ملے گا اس کی مکمل پیور آپ کو انگوٹھی بڑا پتھر نہیں میسر ہوگا لکڑی کی طرح ملے گا اگر آپ کو مل بھی جائے انگوٹھی کی طرح تو اس میں ہلکے سے سراخ کی طرح دھبے بھی ہوں گے اگر پیور ہے تو وہ پالش شدہ ہوگا ممکن ہے مرجان ہو لیکن جو پیور پالش شدہ پتھر آپ کو ملتا ہے یا آپ کو تسبیح ملتی ہے تو وہ عام آپ دو چار ہزار پہ میں اگر لیتے ہیں تو وہ اصلی نہیں ہے تو وہ نقلی شمار ہوگی آپ اس کو اگر کسی نے لیا ہوا ہے دو چار سو رپے میں پانچ سو رپے ہزار پہ میں تو وہ اس کو توڑ کے دیکھے تو اس سے پلاسٹک اور پلین چیز نکلے گی مرجان ایسے نہیں ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ اور وہ لکڑی ہی کی طرح اس کے اندر اس کی ایسی ساخت ہے کہ وہ لکڑی ہی کی طرح لیکن ہے وہ پتھر تو یہ بہت قیمتی ہے اور اس کی وہ ڈالروں میں قیمت ہوتی ہے عالمی سطح پہ یا عام طور پہ ایسے بازاروں میں جو مل رہے ہیں یا سٹالز پہ یا آپ آن لین شاپنگ کرتے ہیں تو مرجان آپ کو چاند سو روپے میں جو ملتا ہے وہ اصلی مرجان نہیں ہوتا مرجان کی اہمیت کا آپ اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے اللہ نے مرجان کا ذکر کیا ہے لو لو کا ذکر کیا ہے اسی طرح یاکود کا ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں اس کا ذکر موجود ہے کہ لو لو والمرجان لو لو یعنی موتی موتی بھی سمندر میں ہوتا ہے خداوند کریم نے ہر جگہ پہ ہمیں ہیرے و جوائرات سے نوازہ ہے چاہے پہاڑوں سے ہوں سمندر سے ہوں ہمیں ہر چیز اللہ نے عطا کر دی ہے لو لو یعنی موتی وہ بھی سمندر کا ایک جانور ہے اس کے جسم کے اندر سے یہ پیدا ہوتا ہے اور موتی جو اصلی موتی ہے اس کی بھی سینکڑوں ڈالڑوں میں قیمت ہوتی ہے عام طور پر آپ کو اصلی موتی میسر نہیں ہوتا چاندہ ہزار روپے میں آپ اس کو نہیں خرید سکتے مرجان کی اہمیت بھی ہے بعض علماء نے ذکر کی ہے کہ مرجان کی اہمیت ہے اور اسی طرح ممکن ہے کہ چند روایات بھی اس پر تلاش کر لی جائیں اور اس کی اہمیت پر ہم کیونکہ یہ ہیرے جوائرات میں سے ہے اسی طرح آپ کے پاس زرکون ہے زرکون بھی ہیرے جوائرات میں سے ہے یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے زیورات میں سے ہیں آپ کے جوائرات میں سے ہیں زرکون بھی ایسے ہے جیسے آپ کے پاس ایک قیمتی پتھر ہے اور یہ اس طرح ہے جیسے ہیرے کی تراش جس طرح ہوتی ہے اسی طرح زرکون کی بھی تراش ہوتی ہے اور لو لو کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں زمورد کی بھی ہم اہمیت پتا چکے ہیں کہ زمورد یہ ہم یاکوت والے پتھر میں ذکر کر چکے ہیں کہ زمورد کی کیا اہمیت ہے یہ پریشانیوں میں اور تکالیف میں انسان کو مبتلا نہیں ہونے دیتا اور زمورد اس سے نکالتا ہے یہ ان تمام کے اگر آپ فضائل ملا لیں تو آپ اگر آپ نے اکیق یاکوت فیروزہ اور حدید حجرسینی پہنا ہوا ہے تو آپ تمام سیکڑوں قسمیں ہیں پتھروں کی جن کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کور نہیں کر سکتے مشکل ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اکیق یمنی پہنے ساتھ میں یاکوت رکھیں فیروزہ رکھیں حدید رکھیں کیونکہ مولا امیر قینات بھی یہی چار انگوٹھیاں اور پتھر پہنتے تھے اکیق یاکوت فیروزہ اور حدید حدید ہم صاحب کا ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں اس کی فضیلت بھی کہ آپ کو دشمن سے بچاتا ہے حدید کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں تو یہ جتنے بھی پتھر ہیں ٹھیک ہے ان کی اہمیت ہے اور اہلے جو فن ہیں ان کے وہ آپ کو اس کی اہمیت بتائیں گے لیکن ان پتھروں کی فیروزہ، اکیق یاکوت حدید کی اتنی کسرت سے روایات ہیں اور ان کے فضائل ہیں کہ یہ تمام پتھر اکٹھے ہو کے بھی ایک اکیق اور یاکوت اور فیروزہ میں سما جہن کی فضیلت زمورت کے بارے میں بھی روایت موجود ہے اب باقی پتھروں کا ذکر ہے اس لیے ہم ضروری نہیں سمجھتے آج ہم اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہیں ایک ویڈیو اور بنے گی جس میں ہم بتائیں گے کہ نقش کیا ہیں اور باقی ہم انشاءاللہ ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے اہم ترین پتھر ہیں وہ وہی ہیں جو اہلِ بیت علیہ السلام زیادہ استعمال کرتے تھے ان کا ہم نے ذکر کر دیا ہے آگے ہم نقش کا بھی ذکر کر دیں گے ان کی ہم تمام تفصیلات بتا چکے ہیں باقی پتھر ہیں ان کی قیمت ہے بہت مہگے بھی ہیں جس طرح اوپل ہے باقی ہیں لیکن ان کو پہننا ضروری نہیں ہے اگر آپ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیق پہنے آسانی سے اچھی قیمت میں مناسب سستہ مل جاتا ہے یاکوت بھی ایک مناسب قیمت میں آپ کو یعنی کہ آپ کم خرچ میں زیادہ فضائل سمیٹ سکتے ہیں باقی جو سو دو سو چار سو روپے میں یاکوت خریدتے ہیں یا مثلا کہ یہ پتھر خریدتے ہیں یہ پتھر دو چیس سو چار سو روپے میں نہیں ملنے والے دورِ نجاف آپ کو ممکنہ دو چار سو روپے میں مل جائے اس کی بھی ہم تفصیل بتا چکے ہیں یاکوت آپ کو دو چار سو روپے میں ملنے والا نہیں ہے اسی طرح اقیق اصلی دو تین سو روپے میں آپ کو ملنے والا نہیں ہے اسی طرح فیروزہ اصلی آپ کو دو تین سو روپے میں ملنے والا نہیں ہے فیروزہ ہوگا ممکن ہے وہ اقیق بھی ہوگا لیکن وہ نہیں ہوگا جو ایک میعار ہے اس پتھر کا آپ کو کاپی ملے ممکن ہے کیونکہ ہر چیز کی ہر پتھر کی ہر جواہرات کی کاپی تیار ہو رہی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اصلی لگ رہا ہو آپ کو تو آپ کہیں گے کہ آپ اصلی نقلی کی پہچان کیسے کریں وہ ہم تفصیلی طور پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیشے اور پتھر میں آپ فرق پیدا کر سکتے ہیں پتھر میں آپ پھر اعتماد کریں گے جن سے خریدیں گے باعتماد شخصیت سے لینا چاہیے تاکہ آپ اسے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکے ایک سوال جو پیشلی ویڈیوز میں زیادہ کیا گیا کہ کیا ہر پتھر ہر شخص پہن سکتا ہے یا نہیں جی ہر پتھر ہر شخص پہن سکتا ہے ستاروں کے ساتھ میچ کرنا نام کے ساتھ میچ کرنا ضروری نہیں ہے نہ ہی یہ کہیں روایات میں ہے کہ آپ ستاروں کے علم کو لیں اور اس کے ساتھ اپنے نام کو میچ کریں اور اس کے ساتھ اپنے آپ اوڑنے بچھونے کو میچ کریں یہ کہیں نہیں ہے آپ سارے پتھر بھی پہن سکتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میچ نہیں ہو رہا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں راس نہیں آرہا ایسا شاز و نادر ہے کہ ممکن ہے اس کی جو پاور ہے پتھر کی وہ آپ کی باڑی کے ساتھ میچ نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ بھی سوال ہوئے مثلا ممکن ہے آپ کا بلاڈ پریشر تھوڑا تیز ہو جائے بہت زیادہ نقصان نہیں دے گا پتھر نقصان نہیں دیتے فیدہ دیتے ہیں معمول ہی آپ کا بلاڈ پریشر تیز ہو رہا ہے یا ایسا کوئی آپ کو پرابلم فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں کوئی دوسرا پتھر پہن لیں لیکن اقیق جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں فیروزہ کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ممکن ہے آپ کو دورے نجف کی کیونکہ شوائیں بھی تیز ہیں تیز پتھر ہے پاورفل ہے یاکوت ہے وہ بھی پاورفل ہے ممکن ہے ان یاکوت کیونکہ نیلم بھی اور پکھراج بھی یاکوت کی قسموں میں ہیں پاسیبل ہے کہ یہ آپ کو راسنا ہے لیکن یہ ضروری نہیں یہ ایک دو فیصد چانس ہے سو فیصد میں سے باقی یہ پتھر فیدہ دیتے ہیں اور ان کی روایات ہم ذکر کر چکے ہیں پتھر زندہ ہے یا نہیں ہے پتھر زندہ ہے بالکل جس طرح ہم مرجان کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں یہ بڑھتا رہتا ہے سمندر میں اور مرجان کے بارے میں ہم نے بتایا ہر سمندر میں نہیں ہوتا بڑھتا ہے لیکن یہ بہت شاز و نادر پانیوں میں ہے سمندروں میں ہے اور اس کی اگر تیمپریچر کم یا زیادہ ہو یا اس پر اثرات ہوں تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کی رنگہ تبدیل ہو جاتی ہے سفید ہو جاتا ہے جو سفید مرجان ہے وہ ڈیڈ مرجان ہے جو سرخ مرجان ہے بنفسجی ہے دیگر قسمیں ہیں اس کی تو اس کی یعنی کہ وہ بھی مرجان ہے لیکن زیادہ اہمیت اس سرخ مرجان کی ہے اگر آپ کو اصلی کہیں سے مل جاتا ہے تو باقی پتھر زندہ ہیں کیونکہ یہ اپنا رنگ بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنی شکلوں میں بھی تبدیلی لاتے ہیں اور یہ ذکر خدا میں بھی مصروف رہتے ہیں اور یہ نہیں مراد کے ان کے اندر سانس آتی جاتی رہتی ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جو سانس نہیں لیتی ہیں لیکن حکم خدا کیسے وہ زندہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے وہ من ان سے ملتمیس وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں الحمدللہ رب العالم